ساندھ ہون تو آڑے سامنے شیعہ قوم دا بہت وڈانا فخر ماتمیان آلی جناب قبلہ علامہ اخترہ باس زیدی آل عربی آپ کراچی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے قبلہ دی آمد کرو اوچیا نعرہ دا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دویں حچا کے نعرہ حیدری بواز بلند سلوات آلی جناب قبلہ علامہ اخترہ باس زیدی آل عربی آپ کراچی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے اور اینہ جو پوراً بات علامہ علی ناصل حسینی آپ تلالہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے بسم اللہ اجازت ہے ایزان محمد سامحین مکرم اور نمک خاران بطول آزم آپ کے چہروں کا دیدار میں یسر آتے ہی مجھ سے بہتر مجھ سے افضل ذکرین عزام اپنا اپنا مرضون خراجی عقیدت بارگاہ آل محمد میں بطور نظرانہ فرما چکے ہیں اگر محترم سننے والوں کی طبیعتوں کو ناکوار نہ گزرے تو چار مصریں مجھے بھی یاد آ رہے لیکن یہ فرشی عذاب پر بلکہ عرشی عذاب پر اور اس کی بھی صفحہ پر میں بیٹھی ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد دہانی کے لیے اختر عباس ارز کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو بیٹا شیر سنایا بھی شیروں کی طرح جاتا ہے اور اسے سنا بھی کم از کم شیروں ہی کی طرح جاتا ہے تو میں چار مصریں ارز کروں گا مجھے اسی سی آندازہ ہو جائے گا قوم و دلاجت کے کس زینے تک کا سفر تیہ کر چکا ہے پیر عبراشا صاحب میں آپ کی اجازت سے آل محمد کی سر پرستی میں یہ چار مصریں نظر کر رہا گفتگو آسان ہے تاکہ بچہ بھی چاہے تو میرے ساتھ ہم سفر ہو سکتا ہے تیری تو ہار ہو گئی تیور دیکھ رہا تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید نہیں تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت ہر حسید کا مہمان ہو گیا نہیں 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 میں شکر گزاروں میں اپنے داد دی ہے لیکن چوتھے مصرے تک کا سفر میرے ساتھ آئے کرتے ہیں نظروں اب دو گھر میرے ساتھ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی بے شمار جنہوں نے بے شمار نہیں کہا ان کے تعلقہ ٹھیک تو نہیں ہو گئے تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت ہر حسین کا مہمان ہو گیا اور رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے ہر دو منٹ میں صاحبِ ایمان آنا اجازت ہے میں مجلس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہین انسل الفرقان علی عبدی لیکونا للعالمین نزیرا وصلات وصلام وعلا من جعلو شاہد ومبشر ونزیرا ودعوی للاللہ بیزنی بسرا جنہ نیرا وعلا آولی اللذین زہبا عنہم الرجسا اہل البیت وقہرہم قطیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابی المجید وفرقانی الحمید وقول لوہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَعْتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَّا وِدْكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَا صَلَوَاتِ عَلَى مَحَبَّدِ وَعَالِ مَحَبَّدِ حمد ہے اس اللہ کی تو وہ جوزی ذات کو اتر ہو مجھ اگر ابتدائی سخن میں ہی آپ کی زندہ مقدس اور شادہ آپ سماعت میں یسر آجائے بلکہ اگر اجازت ہو تو میں فقرہ بدل کے کہتا ہوں اگر مجھ اپتدائی سخن میں ہی آپ کی وزادار وفادار اور عزادار سماعت میں یسر آجائے تو میں تقریر کے پہلے فقرے سے ہی حضب روایت اور حضب دستور اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں کوئی قید نقشی اور سننی جہاں جہاں تک ہی آواز جا رہی ہے تقریر کا پہلا فقرہ ہی ثابت کر دے گا کہ کس کا تحلق شقیفے کے امیروں سے ہے کس کا قدیر کے فقیروں سے ہے بس نے نہیں تم نے ویداری کا ثبوت دے دیا اختر باس تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی شادہ آپ سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہے اور جسے اس حقیقت پر جتنا ناز ہوگا وہ اتنا ہی میرا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا اجازت ہے حامد ہے حامد ہے اس اطاق کی جس نے چودہ کو چودہ بار محمد ہیم آیا کرو اس کو سکھ نہیں 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 مجھے توقع ابھی سننے باتوں سے اس بطن زیادہ تھی گبرہت تو نہیں ہے میں پھر عرض کر دیتا ہوں حامد اس اللہ کی جس میں چودہ کو کبھی کبھی تقریر میں تقریر کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ فطیب جمعہ یاد کر رہا ہے کبھی کبھی تقریر میں تقریر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگلا فقرہ سننے کے لیے زمین ہمار کر رہا ہے پس ابھی میں نظر کر دیتا ہوں حامد اس اللہ کی جس نے چودہ کو چودہ بار محمد ہی بنایا علی باروں یہ تو اس کا کمان لیولویت ہے کہ اس نے چوتا کو محمد کہہ کر خود کو علی کہہ رہا ایسا نہیں دوڑا ہاں کو اٹھا کے یہ تو ہم پھرے دنیا میں بتا بتا کے تھا گئے مجھے معلوم ہے کہ احلات جب بھی کر بڑھ لیتے ہیں ازادار نہیں لیکن عام انسان تو پریشان ہوئے جاتا لیکن یہ چھوڑ چھوڑے بچوں کی یاد دہانی کے لیے آخری صرف میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں کی بھی زیافت ہی مانی اور دوا کے لیے اخترابات صرف یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں گھبرائے نہ کرو کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے علی کے نام کے اٹھانے سے دہی ہے تو جس کے سینے میں جتنی طاقت ہے یہاں سے لے کے ماں تک بھی سمی کمبری تلندرین نارا ہے حیدرین حمد اس اللہ کی جس نے چودہ کو چودہ بار نہیں میرے خیال میں آپ کو لطف نہیں آ رہا ہے حمد اس اللہ کی جس نے چودہ کو حق بھی یہی تھا کہ گفتگو کا آغاز حمد سے کیا رہا ہے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہاں جان لے حمد لکھتے کیسے رہے حید مین دال قربان میں جانوس اللہ کی حمد کے بھی کیا کہنے جس کی حمد کی ہاں اور مین میں ہاں حسین کی ہے مین اور حمد کے ہے ابتداؤ اس رب زلجلال کے باب برکت ترین نام سے کہنے والا کہ گیا اور سننے والا رہ گیا میں نے کہا ابتداؤ اس رب زلجلال کے باب برکت ترین نام سے یہ نہیں کہا ابتداؤ رب زلجلال سے ابتداؤ بسم اللہ ابتداؤ اس رب زلجلال کے باب برکت ترین نام سے جس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بازوں پر بندے ہوئے امام زامن کو علی جائے دے نہیں بھیرزاگ یہ تو بڑی خیر ناگولی سماعتیں مجھے نیسر آ رہے ہیں اخترباز تو خام خام پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ جانے میں زندگی میں پہلی مرتبہ لالا موسا میں تشتیف رماز آباروں کی زیادت کے لیے دارا ہو یہ سوچ کے گھر بیٹھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ جانے وہ سننے والوں کا مزاج کیا ہو رہا تو یہ بات تو تجھے گھر چھوڑنے سے پہلے سے بتا ہونی چاہیے کہ علی والے دنیا کے جس مرضی کوشے میں رہ رہے ہوں مزاج ایک جیسے ہی ہو رہا ہے اسمت محمد و آل محمد کی قسم کھا رہا ہوں آپ کی زیارت کی نیت سے ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو مجمع کی خوش آمد کریں اور نہ ہی خیر سے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مجمع دیکھ کے عقیدہ بدل لیتے ہیں ہم تو خیر سے بچپن سے ہی ہمارا تعلق اس گھرانے سے مجمع دیکھ کے عقیدہ نہیں عقیدہ دیکھ کے مجمع مدلیہ کرو تو یہ تو میں آپ کی زیارت کی نیت سے آپ کی زیارت کی نیت سے آپ کی زیارت کی زیارت بھی میرے لیے ثواب نہیں عبادت ہے ممکن ہے کہ لوگ خاموش ہوں تو کسی دلیل کے محتضر ہوں میں نے تو تین سے چار مرتبہ چاہے کہ میں تقریب میں برقائدہ قدم رکھتوں لیکن سونے والوں کا مزاج مجھے اجازت نہیں لے رہا ہے یا تو شاہی انہوں سونے والوں کو مزاج ہی ہے یہ کہ وہ اتنی آسانی سے اپنا آپ کسی کے حوالے نہیں کرتے ہوں میں کونسو سونے والوں سے یہ گزارش کر رہوں کہ وہ اپنا آپ ذکر کے حوالے کر دے میں تو گزارش کر رہوں اپنا آپ ذکر کے حالہ لے کر دیں اور جس کے سینے میں ذکر جیتنا بلنا دھو وہ اتنی ہی بلندی پر علی کے نام کا نارا لگاتا بلالہ تو نہ ہاتھا کہ نائے حیدنی عزت محمد و علی محمد قسم میرا آپ کو اور آپ کا مجھے دیکھنا عبادت دلیل دوں دلیل دوں انہیں بیجے نے دلیل کی ضرورت نہیں توجہ یہ تو میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا ہے حالہ مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کو جب اول فرمایا انظر یاد آیا الہو وجہ علی ابن عبی طالب عبادت نہیں 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 تو انہیں گوھر نہیں گیا انظر الہو وجہ علی ابن عبی طالب عبادت عبادت اگر اوڑ نہیں رکھا تم نے کسی خیر کا لبادت اجازت دو میں رکھوں پھر تفسیر عبادت میں طلب انظر الہو وجہ علی کے چہرے یہی تم میری جان میں نے ٹھیک کرنا ہے اپنی قوم کے بچوں کا انظر الہو وجہ علی ابن عبی طالب کا ترجمہ یہ نہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جو عربی عدب سے اوڑ پائٹ کرتے ہیں انظر علی نہیں انظر الہو سیدہ انسہار رکھ کرنے بار رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں علی کے چہرے کی طرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے علی جہاں علی ہے اس طرف دیکھنا عبادت اور میں نے بچپن سے سن رکھا علی رہتا ہی مومن کے دل میں علی جہاں تب آپ نے میری حوصلہ ابزائی فرما دی اور مجھے معلوم ہے کہ دامانے بہت میں کوئی جائش نہ ہی آئی اگر آپ گھر آئے ہوئے تو میں اپنا کلام بدل سکتا ہوں بسم اللہ اللہ کروے ربایتی نہ ہو میں اپنا کلام بدل سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنا کلام بدل سکتے ہیں ان پر نصموں میں سے نہیں جو اپنا عمام بدل لیتے ہیں تو مجمع کی توجہ میں نے ماں کو پیش نظر رکھتا دیکھوئے بحیث یہ دے گفتگو میں زیادہ دیش تو نہیں کر رہا ہو رک رکھ کے پوچھنا بھی میں اپنی ذات کے واجب سرچتا چلیئے کئی سے تو ہم نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے میں نے تو کوشش کی ہے کہ خطوے کے بعد تبہید میں قدم رکھوں پھر کہیں جا کے آپ کو اور آپ کو اور میری مجورہ کو اپنی مشتر کا منزل نظر آئے اس بات کا اطراف کرتے ہوئے کہ تقریر وسیلہ ہے منزل علیہ تو جس کی منزل علیہ ہے اس کی نظر کر لے پا حیرت ہے علیہ مالو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوتوں کو تمہید بنایا تاکہ علی کے ظہور کی نومت آسکے نہیں 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 یہاں پنی چنائے میں آپ کے بارد آپ کے حوالے کر رہا اللہ نے ڈیڑھ لاکھ نبیوں کی نبوتوں کو تمہید بنایا تاکہ علی کے ظہور کی بھی ربان شاہ صاحب نوبت آسکے اللہ جانے مومن کی پرواز کیا ہے خود و ختم علی شروع نہیں 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 مجھے ابھی بھی اپنے سننے والوں سے توقع نسبتا زیادہ تھے ذاکرین تشریف فرمائے اور ذاکرین کی آمدیاں مستقل ہوتی چلے جائے گی مالکہ ذاکرین عزام اور صحت و ترسلی والے زندگی ایک سے ایک آپ کو ہمارا پسند نہیں تھا مالکہ خان جس کی زیادت ہمیں یہاں نصیب ہو رہی ہے یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا اور جو جانتے ہو جانتے ہو جو نہیں جانتے ہو آپ جانتے ہیں جبریل کے عقیدے میں ہم نے اپنا اور آپ کو مشتر کا نصیب آزمانہ کر رہا جبریل کے عقیدے میں ختمہ کہتے ہی بدھول کو ہے اور منبر کہتے ہی علی کی کو آئی بات آگئی یہ بھی جو خاموش رہ گئے انہیں دلیل ہو دلیل دینا مولوی کی نہیں اللہ کی سنت ہے یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے وجود ہو کر بلکہ اس نے ذات ہو کر وجود کی قسم کھائی اور وجود کی قسم کھائی اس لیے کیونکہ اس نے ذات ہو کر وجود کو دلیل بنایا تاکہ اپنی علوہیت کا دعویٰ کر سکے میں اپنے آپ سے ہی بطلب ہو کر رہا دیکھو میری جانا اللہ جب سے ہے دعویٰ ہے ابھی بھی ہے دعویٰ ہے لیکن عزت محمد و عالی محمد کی قسم دعویٰ اپنی ذات میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوں جب تک دلیل نہیں ہوگی مانا نہیں جائے گا ہمارے مکتب محمدیہ اور جعفریہ اور علویہ میں بلکہ صحیح نقیدہ مکتب محمدیہ میں اللہ دعویٰ ہے اور چودہ اس کی دلیل ہائے اب یہ تو بچے بچے کو بھی معلوم ہے کہ کمان لے دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل بھی خود ظاہر کرے اور دلیل کا کمان یہ ہے کہ جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل بھی ہو ایک منٹہ میں تھوڑا سا نصیب اور آزمان لیتا صرف جب کی قید نہیں کہ جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو میں نے تو یہ تک سن رکھا ہے کہ جیسا دعویٰ ہو اب تو پیر صاحب میں مجبور ہو گئے ہوں کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر لیکن موضوع کی وضاحت میں ہی قدر رکھوں آپ دلیل سن کے خاموش رکھے اور میرا اور آپ کا ذاکرین اعظام اس بدنصیب زمانے سے تعلق ہے جہاں ہمیں ان پر بھی دلیل دینی پڑتی ہے جو اپنی ہی ذات پر دلیل بن کے اتر گئے آئے رہے پہلی نشست میں ایک انسان کتنا دردہ دل بیان کر سکتا ہے لیکن جو سمجھ سکتا ہے جسے ترجمہ کی ضرورت رہی نام ہے مسلم بنقیل اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں لمبا چھوڑا سببا آپ کی نظر کروں یا اپنے لمبی چھوڑی تحمیدی اپنے لمبی چھوڑی چھوڑاگی گما کر آپ کو آپ کی منزل دکھاؤ علی والا کہتا ہے اسے ہیں جس کی نظر ایک لمبے کے لیے بھی اپنے قبلے سے نہ پڑے اور یہ بچوں کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں میرے بیٹا قبلہ کہتا ہی اسے ہیں جہاں سے علی ملے بہران میں نے تو اپنے حوالے اور اپنی عبادت شروع کر دیا ہے لیکن بات دلیل کیا یہ قبلہ تبھر میں نظر کر دیتا مسلم بنقیل نے کوفیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو خطبہ ارسال فرمایا یہ ممبر کے تقدس کی قسم سنکھا کے کرنے کی وجہ نہیں پڑھنا تھا لیکن لفظ دلیل پر آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا مسلم بنقیل نے پہلا فگر یہی کہا تھا سنا ہوں نجازت ہے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ سی خلق محمد و علی دلیلن نزاوتی وقامہم مقامہم فی صاحب در بلیان دی فجعل آخ تغمار روح وداخر ناصر وجعل لگو لمنہو توجل وشیعت وصالح انسیفا لہی راضتی فقامہ سید اللہ وروی انتقر عن اللہ و باللہ و للہ وسید اللہ صلقانا يفعل عنه ولہ و به فمازی طاهرین و تقیدین ليس هو اليوم مارس على وجل حديث والخسائن قولنه صعب يتكلم بالقرآن والمناجب الرحمن آسقه لخير المفترض دعته على الجن والانسل والعشور دائر فاقلوه يا اخل الكروفة دربستتی اعروا وانتاقلو اترقم بعد الله لخسعين علیہ الصلاة والسلام مصباق الصلاة نور محرام خلاصت الوجود و تفسیر و کتاب مشارب الخمور و لاحب بالقلاب حلیست و الحمام المبی والحیات الوضی والخمر وصل صبیر وصام بلغانی والمقانی الہجوحیر انا ارسلتو الیکم صفیر ودفیق نائبا ملوضیر دائیون اللہ بیعد اللہ فدانی علی والو بیٹھے ہو یا جلے گا یہاں مظلم نے گفی ہو یا جوے آنکھیں ڈال کر اپنی ہتھے لیں ہوا میں دراز کر کے کہا دائیون اللہ بیعد اللہ میں تمہیں مخلوق کی نہیں اللہ کی بیعد کے لئے بلا رہا پھر صاحب اجازت یہاں ہی فقرہ کا ہو کبھی کبھی تو ختیب کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہم کلامی کی قیفیت سے گزر جاہے لیکن لطف آتا ہی تب ہے جب دو چار کو آدمی منزل پر لے کے پہنچے یہ تو مسلم کا عقیدہ ہے اپنے ہاتھوں کے بارے میں میں قربان چلا جاؤں مومنین جن کے ہاتھ اٹھ رہا ہے اللہ چانے مسلم کی نظر میں علی کا ہاتھ گیا دونا ہاتھ اٹھا کے بولا حیدر 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 اجازت بہت نہیں ہے دامانے بخم میں بچائے میں بزاہر ہوتنا ہی پڑھ سکتا ہوں جتنا جتنی تلاوت کی اجازت مجھے آپ کے چہرے کی تمازت سے محسوس ہوگی جتنی وہ صورت ہوگی بزاہر ہے آپ کو فیصلہ کن مزاج رکھتے ہیں اور آپ تو بلکہ فیصلہ کن وجود رکھتے ہیں آپ کا کہہ دینا ہی ہو جانا ہے مگر اس کا جو اسے فرش نہیں اللہ کا عرش چمچ کر اس میں بیٹھا ہوا یہ تو آپ دائرے کے دامانے وقت میں تنی گوچائش نہیں کہ میں فرش اور عرش کفر ہے فرق میں آگا ہوں لیکن فرش اور عرش میں فرق بھی اتنا ہے جتنا فرش اور عرش میں فاصل آگا لیکن یہ تو اپنی اپنی معرفت پر مبنی ہے دلیل سل کے خامشوں میں سے پہلا فقہ سنیے گا اسے جیسے آپ تک سنتے چلے ہیں اور سننے کا حقہ ہے بھائی مسلم کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خلق محمد و علی دلیل اللہ لزاو اٹھتی کی حمد نہیں الحمد ہے سننے والے وہ نہیں میں پھر ترجمہیں اپنے ترجمہیں آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا الحمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد و علی کو ظاہر ہی اس لیے کیا کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے الحمدلہ جیسے کوئی غلط ترجمہ کر دیا میں نے الحمدلہ جیسے کھانا کہ محمد و علی دلیل اللہ لزاو اٹھتی آپ کی مسکرحہ نہیں ہے دلیل اللہ لزاو اٹھتی چھوڑ دو میں ترجمہ اور اللہ مسلم کہے چونکہ وہ بدن تو رکھتا نہیں اس لیے اس نے اپنی کل خدای میں ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنا کر بیٹھا دیا اب تقریر ختم امتحان شروع اللہ مسلم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو کن دونوں کو تعرف کس کا کرا رہے ہیں حسین کا شروع گفتگو کہاں سے ہو رہی ہے اللہ سے قربان ہو جاؤں جس کے گفتگو جس پر بفتگو کرنے کی شرط یہ ہو کہ مقدمہ اللہ ہو میں زمانہ سمجھا ہی نہیں آج بجلس کتنے بجے شروع ہوئی ہے میرے بچوں مجھے معلوم ہے چھوڑ چھوڑے بچوں کا بیجی چاہتا ہے کہ وہ داد دے لیکن ہوسکتا ہے وہ یہ سوچ کے داد نہ دے رہوں کہ ابھی ہماری عمر یہ کیا ہے تو میری جان گھبراؤں نہیں ہیں عمر کا ویسے نہیں کوئی کام نہیں ہے یہاں سن و سال کا ویسے نہیں کوئی کام نہیں ہے یہاں ایج کا کوئی کام نہیں ہے ہم نے تو علی کے عشق میں پونے چھے چھے چھو سال کے جوان بھی دیکھ لیے ہیں اور بوز علی میں تیرا تیرا سال کے برجے بھی دیکھ لیے ہیں اچھا تو بہرحال میری تو گزارش ہے کیوں دامنے وقت میں گنجائش نہیں کیونکہ ایک سے پڑھ کر ایک زاکر کی آمد ہوتی چلے جا رہے ہیں آپ کی آنکھیں ہی میرے لیے فیصلہ فرمائیں گی میری تصدیق و تعاید کا بائی آ رہا ہے لیکن بہرحال میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں گفت کو شروع کرنا ہے اللہ سے میں نے کہا گفت مجلس کیتنے بچے شروع ہوئی درود سے شروع ہوئی درود پر ختم ہو جائے گی یہ چھوٹا سا بچہ یہاں ہے اگر کسی کو ناکباب نہ گزرے تو میں بچے کی مثال دینا چاہتا بات بچوں سے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں والی ہو رہی ہے یہ خاص طرف صرف ہماری قوم کے بات سے کہ ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں میرے بچے اگر تمہیں بران نہ لگے تو پور ہے عالم اسلام کی نمائندگی کب ہو جس وقت آپ کے کاندھوں پہ ڈالنے لگا ہے اختراباز ساری قوم ملت مسالک مذاہب جتنے ایک برخصوص عالم اسلام سے تابع کرنے والے مسالک ہیں سب کی ریپرزنٹیشن اور نمائندگی کرتے ہوئے ایک درود بچے سے کہہ رہا ہوں مجھ میں سے نہیں ایک درود تو بھیجو محمد عالم حرمات پہ نراز نہیں نہیں نراز مت ہوئیے نہیں نراز مت ہوئیے میں نے آپ سے کہا درود بھیجے میں نے آپ سے کہا درود بھیجے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں درود بھیج میں کہہ گی آج میں بچے کہنا ہے ایک منٹ میں نے آپ سے گزارش کی ذاکر صاحب میں ان سے کہہ رہا ہوں درود بھیجو بچے سے کہہ رہا ہوں تو بھیج یہ سرو complaints کے کہہ رہا ہے تو بھیج کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا اللہمہ صلی سیغہ امر ہے دونوں میرا ساتھ سل بھیج علی محمد اور علی محمد پر میں تم سے کہہ رہا ہوں درود بھیجو تم اللہ سے کہہ رہے ہو درود بھیجے سیع سرنی سارے درود کا آنازہ ایسے ہی کر رہا ہے اللہم صلی ہوگئے مولوی کا نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے مسلمانوں تمہارے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یاد رکھ رہا بطول اور اولاد بطول پر درود بھیجنے کے لئے کم اثر اللہ ہو ناظروریہ اللہ کی حسم کی تلاوت صرف زبان کی چاشنی کے لئے کرنے والے ہیں یہی ہیں جو سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں کو علی اللہ نظر آ رہا ہے فلاں کو علی اللہ نظر آ رہا ہے گھبرائے بھی تو نہیں ہو میں بھی یہاں کوئی ممبر پر آ کر علی اللہ کا پرچار نہیں کروں لیکن میں صرف اور صرف تم سننے والوں کتابت فکر نیکل رہا ہوں مسئلہ یہ نہیں کہ زمانے کو علی اللہ کیوں لگ رہا ہے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر علی کتنا علی ہے جو علی اللہ کو بھی علی نظر آ رہا ہے ہاں 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 چلی یہ ہے کہنے والا کیا گیا ہے جانے کے بعد سوچے گا کہ کہنے والا کہنا کیا جا رہا ہے تو کوئی گھبرہ ہڑ تو ہے جس پر گفتگو کرنے کا مقدمہ ہی اللہ کے گفتگو خرار پا ہے اس کے پارے میں مسلم نقیت کہنا ہے اس کے عجرات کے پارے گھبرائیں میں تو بدل لیتا مولا جانتے ہیں یہ مجھے نہیں سناتا اگر آپ کانسے دلیل کے خاموش نہ رہے دا پر انہا میں کمان لے دلیل اور کمان لے معرفت اور وہ خدبہ توحید اور نیجر بلاغہ اور وہاں سے جہل تمیز تجسو شعور اطلاع دراک تصور تزدیق کی منزلیں دے کرنا چاہ رہا ہے لیکن شاید سننے والے مجھ سے کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں پڑھوانے والے مجھ سے کچھ اور پڑھوانا چاہ رہے ہیں اس لیے میں مقبر پر اطراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہو یہ مسلم نقیل کا کمس کا مقیدہ ہو محمد علی کے باتے میں فجعل آدھو مرہو والا خیر نفسہو اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مسلم نے کس کو کیا کہا ہے بیٹا بولو نا بھی تمہیں روز نہیں کہا رہے ہیں کیا کہا اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنی روح بنایا یہ کمس کا مقیدہ ہے اس کا جو مسلمہ ہے اور جب مسلم نے کوفیوں سے نہیں چھپایا تو مجھے کیا پڑھئیے میں لانا موسیٰ والے مومنوں سے چھپایا ایسا ہے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا دوسرے کو اپنا نفس بنایا وَجَعْلَدَ وَلُوِنْهَمَتَعُ جَلِّ مَشِيِّتِ وَسَعْلِيَنْ سَيْفَلِيْهِرَاوْدَنِ اور مسلم پھر اللہ نے ایک کے سر پہ مشیت کا تاج پہنایا اور دوسرے کو اپنے ہیرادے کی تدوار مرائے نہیں 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 میرا خیال میں ابھی مشیت ابھی مجھ سے پہلے ذاکر تشریف فرماتے ہیں مجھے ان کا اس میں گرامی نہیں مال ہوں لیکن ان کا اچھے نا مجھے بہت مانو اس میں جاتا ہے اور بحال انہوں نے بھی مشیت کا ذکر کیا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا جیسے مخلوق کے علم کے کچھ مرحلے ہیں ایسے ہی اللہ کا علم بھی مرحلوں میں مشکل تو نہیں ہو رہی یہ بات ہے اور ہو بھی جائیں تو وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کو شاہ کے صدقے میں ہم نہ ہو جاؤ بس میں آپ کے حوالے کر رہا اللہ کی علم کے بھی صادق بھائی صعید صادق صاحب کچھ مرحلے ہیں جدد دیگئے نہ ہوں علم مشیت ارادہ قضا قدر مشکل ہو گئی بات ہے اللہ کا علم علمی علمی میں ہوتا ہے پھر وہاں سے مشیت علمی میں آتا ہے پھر وہاں سے ارادہ علمی میں آتا ہے پھر وہاں سے قضا میں آتا ہے قضا بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے قضائے فیلی اور ہوتی ہے قضائے علمی اور ہوتی ہے پھر جب اللہ کا علم یہاں قضا میں آ کے دو دوڑے ہوتا ہے تو ایک آدھے حصے کے علم کو کہتے ہیں عرش اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں گرسی گرسی کوئی تو ساتھا لفظوں میں علم غیب کہتے ہیں مشکل ہو رہی یہ بات ہے اور قضا کے بعد اللہ کا علم آتا ہے وہ اس کی قدر لے اب جسے قدر ہوگی قدر پلے لی اسی کے پڑے گی پس یوں سمجھو توفہ یہ ہے علی والوں کے لئے جب تک اللہ کے پاس ہوتی ہے تب تک قدر ہوتی ہے اور جب امام کی سفرد ہو جائے تو وہ تقدیر ہو جاتے ہیں چلو جو خانموش رہ گئے ہمیں دلیل لیتا ہو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والے نے اللہ کی قدر نے جھانکا تو مانگنے والے سے کہا جار رہے تیرے ہاں اولاد نہیں ہے لیکن جب وہ حسین کے پاس آ کر تقدیر ہو گئی تو دینے والے نے ایک نہیں ساتھ میٹے آتا کرتے ہیں چلی ہے یہ بھی میں پھر کبھی صحیح یہ میرا موضوع سے ہوتا رہی ہے لیکن یہ مشیعت ہے ارادہ آپ کا مزاج پڑھ دیتا ہو ایک شخص آیا میرے اور آپ کیا اول حسن امیر کاہنات نہیں امیر ممکنات کے پاس اور آکے کہنے لگا یا اول حسن مشیعت کیا ہے سنا دو مشیعت کیا ہے ملکہ حیرتیں اسے دیکھنی رہا ہے اور اسے پوچھنی رہا ہے میں خوربان چلا جاؤں ان کے جو جملوں کا حصول جننے کا ہونر جانتے ہیں دو ہاتھ اٹھا کے نعرہ اے حیرتاری ملکہ ناحنو مشیعت اللہ اور اس کے بعد پوچھا ارادہ کیا ہے تم بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے ارادہ ناحنو ارادت اللہ جیسے میرے مولا نے مشیعت کو ارادہ فرمایا تھا پوچھنے والے کا ہونر دیکھو میرے مولا سے کیا پوچھتا ہے اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھ رہا ہے جسے میں نے سنار سنار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہلے اللہ کہلے جو نہیں جانتے وہاں جنل توحید کے تین درجے ہیں کتنے جسے آیت یادو میرے ساتھ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ ہو آہد کتنے درجے ہوا اللہ آہد ہوا سے ہویت ہے اللہ سے علوہیت ہے اور آہد سے آہدیت ہے کہنا اخترم آسی چاہ رہا ہے کہ جو آج تک آہدیت کے چکر سے ہی باہر نہیں آیا اسے ہویت کے پردے میں چودہ کا چہتہ کہاں نظر آرے والا لیکن ہوئیت تو اتنے پردے میں ہے کہ اس کا اللہ سے بھی پردہ ہے نئی زمان میں آئیں باتیں مشکل ہو رہی ہیں آسان کر دیتا ہوں ایک شخص میرے مولا نے بھرے بچ میں ملکا جس نے اللہ کو اللہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کی وہ مشرق ہو گئے پیر صاحب ان تحمل میں آتا ہے بے تحملی میں اعتمد پرداش میں علم نہیں آتا ہے جیسے کہ جس نے اللہ کو اللہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کی وہ مشرق ہو گئے ایک شخص کھڑا ہوا میں لگا یا علی یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جو اللہ کو اللہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرے وہ مشرق کیسے ہو سکتا ہے پیر مولا نے اس طرح آکھے فرماتے ہیں اس لیے کہ عبادت اللہ کی نہیں اس ذات کی ہے جس سے مرامات اللہ ہے اللہ مجمع میری توقع سے بہت ہوا ہے لطف آرہ ہے یا نہیں آرہا ہے اب پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے وہ وہی تو ہے نہیں ہے نا اب دامن وقت میں کوئی جاہیش اور میرے بھی آپ کے پسندی رضا کے رہے لے بہت تشریف لاتے والے ہیں اگر مل جائیں مجھے پانچ چھ منٹ تو پھر میں اپنی عبادت کو کمل کرو پیر صاحب راضی ہے یا رہے ہیں اچھا بانی راضی بی بی راضی یہ میرا کمس کا مقیدہ ہے اور میں تو آج اپنے ہر شیر قرمان کرنا ہوں اپنے شیروں کے لیے یہ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے یہ میری اور آپ کے مالکوں کا فیصلہ ہے ان کا دنیا میں آنا آنی کا آنی فیصلہ ہے میرے علی کی ہر فیصلے کی احترام کرنا ہے دیکھیں بہرل میں نظر کر دیتا وہ اللہ کیا فرما رہے وہ ہی تو ہے جس نے زبز آسمانوں کو خلق السماوات والارضی فی ستہ جس نے آسمانوں کو چھے دنوں میں بنایا کتنے دنوں میں کس کو رک جاؤ گی رکنا آسمان اگر آپ پر گران نہ گزرے ایک سوال پوچھنا چاہلا اور سوال یہ ہے کیا آسمان پہلے بنایا چاندر سورج آسمان کی زینت ہے نا چاندر سورج تو پہلے آسمان بنا پھر اس میں کہیں سورج سجایا گیا کہیں چاند پھوکایا گیا مطلعی آپ کیفیت کا سمجھ رہی آرہی اور جب سورج اپنی قدش مکمل کرے گا تو ایک دن دن کہلائے گا حیرت مالک اپنے تو سورج بھی خرق نہیں ہوا پھر تجھے چھے دن کیسے لگ رہے میں عصارہ ہی کر سکتا ہوں کہ ایک نشس میں نہ کوئی جائز نہیں آئے بسم اللہ بیٹھا سوال ہے اب دامنے بہت میں مجاہش نہیں ہے جب سورج خلقی نہیں اس نے گردش مکمل ہی نہیں کی چھوڑ دے تو میں نتیجہ دے دیتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی اور سورج ہے کہ جسے وہ دیکھ لے تو توحید کا دل نکل آتا ہے اور کوئی اور چاند ہے اگر علی والا چاند پہ نہ بولے تو پھر کم بولے گا نہیں جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ عید کا دن تھا جب آل محمد عید مناتے تھے میں مسائب نہیں پڑا پیر صاحب میں نے کہہ دیا اور عید کے دن لباؤ سے نورانیت سے سج دھج کر ذات احمد و محمد مشکل ہو گئی اور آسان کر دیتا رسول سج دھج کر حجرے سے باہر آ رہے نہیں غور کیا اللہ کا جمال مزید جمال سے سج دھج کر آپ پتہ نہیں میں سمجھا با رہا ہو یا بھائی اچھا اب آج ایک مسئلہ بھی حل کرتا چلا جاؤ آپ کا نہیں میرا مسئلہ حد ہو میرا لگا میں بھی آپ کے قوم پہ ایک ادنا سا فرق ہوں تو میرا مسئلہ بھی آپ کا مسئلہ ہونا چاہیے آپ کے مسائل بھی میرے مسائل ہونا چاہیے لیکن صرف توزیح المسائل نہیں سال پر چھپنی جائے کاش کسی مولوی کو یہ بھی توفیق ہوتی ہوتی کہ اس نے سال میں ایک توزیح الفضائل بھی چھپی ہوتی کاش کہ میرے بچوں کی عقیدوں کی امانت آج نسبتا بہتر ہوتی گھبرائی کو تو نہیں ہے کچھ لوگ مجھے ایسے دیکھنا شروع ہو جاتے جیسے میں نے ان کے خلاف کچھ قیدہ شروع کر دیا میں تو کہہ رہا ہوں توزیح الفضائل بھی چھپنے کی ضرورتی صرف توزیح مسائل نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسائل پڑھ پڑھ کے ہمارے مسائل میں یہ اضافہ ہو رہا ہے اب کوشش کرو فضائل پڑھ پڑھ کے ہو سکتا ہے آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دبراہت تو نہیں ہے نا تہلے میں نے چھوڑ دیا تو مجھے کہنا ہے یا سنا تو اپنا در دے دے دیکھیں جب آیا ہے ایک شخص میرے مولا کے پاس اور کہہ لگا یا ولی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور وہ وہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو دو دفعہ چھے دنوں نے خلق کیا ایک ہی دفعہ میں مگر چھے دنوں نے تو سورج تو خلق نہیں ہوگا دن دن کیسے ہوگا بتانا یہ ہے کہ اللہ کیاں سورج کون ہے اور چاند کون ہے جو کیا آپ خاموش رہے ہیں اب جمال جب مزید جمال سے آراستہ ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں ذل جمال یار ایک منٹ اللہ کرے یہ باو روایت ہی نہیں ولایت ہی ہو میری طرح دیکھنا یعنی جب جمال دوہرا ہو جائے تو اس پر عربی کی لغت میں اطلاقِ ذل ہو جاتا ہے ذل کہا ہی دوہرے دوہ کے لیے جاتا ہے جیسے ذل نئی رین جیسے ذل شفت ہے جیسے جمال دوہرا ہو جائے تو ذل جمال سنائے کسی کے لیے اس سے جو تلوار ہوت رہی تھی اس کا نام ذل فقار آپ کا مزاد ایسی طرح سمجھتا ہے ایک طرح پاس ہے یا نہیں اسے اب یہ بھی تو ایک الگ بات ہے کہ ذل فقار کو ذل فقار کیوں کہتے ہیں یہ بھی سنتے چلے جاؤ ذل فقار کو ذل فقار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو طرف سے فقیر جو کر دیتی ہے جب ہی تو اسے کہتے ہیں ذل فقار جمال دوہرا ہو تو ذل بسم اللہ میرا دل چاہرہ میں نظر اتاروں اس مجھ میں کی جمال دوہرا ہو تو صحیح صادق ذل جمال کسی کی سواری کے دو پر ہو اے بولو نا داتے میں وہے کو بتا ہے کہ بات حسین کے ذل جناہ تک آ گئی ہے جو خاموش نگلے ہیں تو اسے ذل جناہ کہتے ہیں تلوار کے دو مو ہو تو اسے ذل فقار کہتے ہیں جمال دوہرا ہو تو اسے ذل جمال کہتے ہیں محمد ہے اللہ کا جمال اور جب جمال نے مزید عرائش و جمال کی تو وہ کہلایا ذل جمال پتہ نہیں بیٹھے ہی یا چلے گئے اب علی ہے اللہ کا جلال اور علی والو اگر جلال خود جلال میں آ جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں ذل جلال ایسے جائے ایسے جائے آسے لے کے وہاں تک میرے اور اپنے مرشد کا مشتر کا نام لیتے ہوئے بولا بولا لیتے ہوئے لیتے ہوئے مشکل ہوئے اندر تو ابھی تو سورج خلق نہیں ہوئے یا اللہ دن کو دن کیسے کہتا ہے تو یہ میں دلی دے رہا ہوں کہ لباس نورانی ایسے سردھج کر ایک دن ذات مہام دی بچوں پہ نہیں پڑھ رہا ہو جب اپنے حجر سے باہر آئی تو میرے مرسول کا چہرہ ہے کیسے سورج کی طرح چمکنے رہا ہو کہ جس کی آنکھیں دیکھنے والوں کی جس کی شوائیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چکا چاہوں کر رہی تھے تب یوں سمجھ لو کہ خواب دے محمد نے رفتار محمد پر یعید دن نشاور کرنا شروع کر دے اور کیا خطاب سبج نے رسول نے مجھوہ تجریف مرما ہے جبریل نے پہلا قدم دوسرا قدم رسول نے دیا کہ جبریل نازر ہوئے نظر جبریل من العرش اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ بعد ازدور سلام کیا رہا ہے مجھے اس چمکتے ہوئے سورج کی دوسرا آئی میں تو دوفہ دینے لگا رہا ہو جس کی جوائیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چکا چاہوں کر رہی آئے اب رسول مسکر آئے جبریل نے اس نے رخصت سمجھا جبریل چلے گا بلا تشمیح تیسرا قدم رسول نے بڑھایا کہ گیا مجھے قسم اس چاند جی جو سورج یہ پیچھے پیچھے جلے آرہا ہے اب جو حیو رسول نے مڑ کے دیکھا تو علی پیچھے پیچھے جلے آرہا ایک منٹ تم نے داد دیئے میں تمہارے شکل گزار رہا جبلا تو اس طرح باس اب کہنے جا رہا ہے اللہ نے سورج کہا نبی کو چاند کہا مل کے بول رہا چاند کہا علی کو سورج رسول چاند شوہر بطول ہے تو یہ سو سوچ کے حیران ہوانی والو جسے اللہ نے سورج کہا اس نے چاند کے نٹکڑے کر دیئے جسے اللہ نے چاند کہا اس نے سورج کو محبت بلوارا یہ ملایت بلوارا بسم اللہ نعرے تو جتنے لگیں کم ہیں دو آبت رکھیں چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خود آ کے دیکھ رب آپ میں نے بغیر تمہید کی مصرہ پڑ دیا تو آپ ناراض ہو جائیے چاروں مجھے بھی داد بدل کے لہجہ بدل کے داد لے نا آتا ہے چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خود آ کے دیکھ بدلوں لہجہ چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خود آ کے دیکھ آپ غاموش ہو گئے اس لیے میں نے لہجہ بغلا جلوے خود آ کے دیکھ اور فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ اب میں صرف نظر کر رہا کتنی بلندیوں پہ تھی میں راج مصطفیٰ پوٹے پوٹے لفظیں میرے لیکن ان کی عزت و بقار میں اضافہ اگر آزادار چاہتے ہو کہ کتنی بلندیوں پہ تھی میں راج مصطفیٰ ارے حیدر کے جان نشین کی چوکھٹ میں آگے دیکھ ہاتھ اٹھا کے رکھنا میں تمہیں میراج سنا رہا نہیں میراج دکھانا چاہتا ہو کہ میراج پہ ہوا کیا زاکر صاحب آسل ہوا لینا چاہتا ہو بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے دیکھ بسم اللہ بردے ہٹا کے دیکھ اور پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا محبوب آ مجھے میری نظروں سے آکے دیکھ اور کیا بزرگوں سے دان مل گئی ہے مجھے بچے تو ان کا چہرہ دیکھ کے میں سے ہی دان دینا شروع ہو جاتے ہوا دیکھو محبوب آ مجھے میری نظروں سے آکے دیکھ اب اللہ محمد سے کہہ رہا ہے اتنا سہل نہیں سہل سمجھتے ہیں اتنا سہل نہیں یہ رضاؤں کا کھیل ہے چلو کچھ یاد آجائے مصر احسانی پر اتنا سہل اللہ کہہ رہا ہے محمد سے اپنی محبت سے اتنا سہل نہیں یہ رضاؤں کا کھیل ہوئے بستر پہ اپنے میرے ولی کو صلاح کے دیکھ تیرزان میں نے یہ مصر چلو میں اپنی خود اصلاح کر لیتا ہوں صلاح کے نہیں لٹا کے دیکھ بس دو چاری بھی لے مجھے واہ کرنے والے یہ علی کے ذکر کا خاصہ ہے اس میں آوازیں دو ہی نکلتی ہیں عشقی علی میں واہ نکل جاتی بغز علی میں آہ نکل جاتی لیکن ابھی تک جس نے سوائے واہ کے کوئی کسی سعود کی تلاوت نہیں کیا ذکر علی میں اس کی نظر کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے شیعہ سنی صاحب مل ملا کے جس کے جی میں جو آتا ہے وہ اپنے اپنے تصور کے مطابق آلے محمد کی شان نقل کر دیتا ہے لیکن ہمارے نمبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ شب حجرت علی سو گئے اس ساتھ کی پہ کون نمبر جائے خدایہ علی سو گئے اور تم رہ گئے یار میں میرا تو میرا خطاب اس سے نہیں ہے جس کا علی تیرا رجب کو پیدا ہو یہ باتیں صرف صرف اس کی سمجھ میں آئیں گی جس کا علی تب بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی منزل میں ہو جیسے نبی نے کہا تھا کن تو نبیین بیسے گئے اور تمہارے زمعہ ولی نے کہا تھا کن تو ولی تو ہم نے دعات دے دی لیکن غور نہیں فرمایا انہوں نے کہا کن تو ولی اور میں تب بھی ولی تھا اس کا مطلب جب ولی تھے تو موالی بھی تھے کر دیا تم ریز آیا جس کے موالی خلقت آدم سے پہلے ہوا وہ خود آدم کی نسل میں پیدا پھڑی ہوا چلیں آب دامان وقت میں کوئی جائش نہیں ہے موضوع ہو رہا ایک توفہ تمہیں آج دیکھے جاؤ ایک اور حرزا کے صاحب کسی قابل ہو تو یہ مجمہ مجمہ تک ہو چاہیے جو خاموش رہ گئے اب فیصلہ ہونی سے کرو کیا کہتے ہیں علی سو گئے ایک لمحے بسم اللہ ایک لمحے کے لیے تمہاری مان لیتا ہوں بات کے علی سو گئے ابھی ہم جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں تو جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ کے اختیار میں ہیں کہ آپ لگ کیسے رہے ہیں سبحان اللہ وہ جو صاحبانے اشارت ہوتے ہیں ان کے چہرے آلک سے ہی چمک رہے ہوتے ہیں دمک رہے ہوتے ہیں میری طرح دیکھئے گا اب یہ اختیار بات جاگ رہے ہیں تو بار بار دیکھ سکتا ہے کہ کئی مرشد کی والی یہ اجرک جو ان سے منصوب ہے یہ میرے دوش سے سرک تو نہیں گئی کہیں میرے لبادے میں ابا میں جبے میں دستار میں کوئی سلوٹ اضافی تو نہیں کئی میری ظلف حد سے زیادہ حوارہ تو نہیں ہو رہی یعنی بے لگام بے مہار و بے زمان تو نہیں ہو رہی لیکن یہ سب احتمام و انشارام میں تب کر سکتا ہو جب تک میں جاگ رہا ہوں ادھر میری آنکھ لگی اب میرے فرشتوں کی بھی اختیار میں نہیں کہ میں یہ دیکھوں میں لگ کیسا رہا ہوں میں نے سنائیں رات رات بھر مشرے کینے مکہ گبران نہیں تو کہوں مشرے تینے مکہ کیا یار پڑھ میں رہا ہوں رات رات بھر رات رات بھر خانہ محمد کی جدار اعلیٰ پر کھڑے ہو کر چھانکتے رہے اور ایک دوسرے سے یہ کہتے رہے ابھی محمد سو رہے ہائے نہیں سمجھ میں آیا لیٹے ہوئے علی تھے اور سب کو یقین تھا کہ محمد سو رہے ہائے نہیں سمجھ میں آیا علی والو میں تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو جو سوتے ہوئے محمد لگے اللہ جانے وہ جابتے ہوئے کیا لگتا میرا خیال میں ہم مشکل ہوئے اب بست نہیں ہے اب نہیں ہوں اس طرح مجھ سے راضی ہوں کہ مجھ سے افضل زاکرین عظام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے ہوتنے باگ میں آتا ہے تو یہ تو ان کی بزرگواری ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے مجھے سنائے ورناختر عباس بندہ ہے کہ کبھی نقل اس قابل تھا نہ آئند آنے والے کلم اس قابل ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ہاں اگر کسی عزدار کی کسی فقیر کی کسی مرشد کی نگاہ کرم ہو جائے ایک اصلاح کرتے چلا جاؤں کہ یہ فقیر مرشد مرید کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے مرشد اس نے تلاش کر رہا ہے مرید تو کہتے ہی اسے ہیں جو خود کسی کا ہرادہ ہو چلیئے آپ یہ گھر جائے پر سوچیں گا کہنے والے نے کیا کہا جب تک مرشد ارادہ نہیں فرمائیں گے ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں بلوائی نہیں جائیں گے میری دعا ہے کہ میرے اور آپ کے مرشد آپ سے اور آپ کی نسلوں سے راضی رہیں اربانیان مجلس آزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں خصوص میرا بھائی محسن شفیق بہت ہی مہربان میرا دوست توصیف آباز جن سے میری ڈینمارک میں ملاقات ہوئی اور وہ رہ کے بھی ایسا مالک کا وفاتار و وزرار ہے اور جب میں یہاں ہوں تو دیکھا ہے پورے گھرانے کو ہی میں نے ایک سے بڑھ کر ایک وزرار پایا ہے اور آج صبح سے بھی رارشاہ صاحب نے یہ لکھ فرمایا ہے کہ میرے پاس چل کے آئے جبکہ میرے اپنے پیر میں چھوٹ لگی ہوئی تھی چھوٹ تو خیر دل میں بھی بہت لگی ہوئی ہے اپنی قوم کے حالات دیکھا لیکن کسی چھوٹ کا حساس ہی نہیں ہوا جب سے ان کا قرب مجھے حاصل ہوا لیکن بہرحال جب پوچھنے والے نے پوچھنے وہ کوئلہ جی خلق سماواتی والاردی کہ زبیر آسمان کو چھے دنوں میں بنایا تو اللہ نے کہا اتب پانی عرش عرش پانی پہ تھا کان عرش ہو علل ما آگے پوچھنے والے نے پوچھا ابو الحسن یہ عرش کیا ہے ابھی تو آسمان بھی نہیں ہے عرش ہے اور تانی بھر علل ما یہاں ختم کر رہا ہے تو مولا مسکرہ کے کہتے ہیں پہلے تم بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عرش کیا ہے تو مسکرہ کے کہتے ہیں مولا لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا نراز نہ ہوں تو کون فکرہ جس کا اللہ ہی بیٹھ جائے اس کے پیچھے کھڑا کونہ اڑا گبرا گئے ہیں اور یہ میرا نہیں تبزل جلال یعنی علی اللہ کا جلال مزید جلال میں آئے اور تیور زل جلال سے میرے مولا نے فرمایا کتنے ندان اور غفل ہیں یہ لوگ کہ اللہ کو بھی بیٹھنے والا وجود بنا دیا ہے مولا کہتے ہیں چلو یہ علمہ کیلئی تیری مان بھی لیتا ہے اگر کوئی کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے ضائع نہ کرنا تو مولا کہتے ہیں پھر تو عرش اس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوا جس نے اللہ کو اٹھایا ہوا میں کہیں لے جانا جاگا مومن نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے تو بلا وجہ نہ نہیں اٹھایا کیا کہا عرش تو بھر اس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جس نے عرش کو اٹھایا ہے اور وہ علماء knots جس نے زمانہ پانی سمجھ رہا ہے وہ تو عرش اور اللہ دونوں سے طاقتور ہو جس نے دونوں کو اٹھایا تو مولانا مسکر آکے فرماتے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے وہ آج جان لے عرص مراد آسمان نہیں عرص مراد اللہ کا علم ہے اور میں نے پوری تقریر کا خلاصہ آپ کی نظر کر دیا ہے اور آپ نے کتنی خاموشی سے مسئول کیا ہے احساس کی پہ قوم نہ مر جائے جدا ہے بس میں نے دو منٹ گن کیا اور مسائطی میں سرکار کے حوالے کر دے جا رہا ہے بس عبادت سمجھ کے دو لفظ اچھا مولانا نے کہا عرص مراد اللہ کا علم ہے اور کہا یہ علم پانی سے مراد کیا ہے بلکہ نے پانی نہیں علمہ علف لامی ملف جس نے اللہ کے علم کو اٹھا جا گئے اس سے مراد یعنی اللہ کو اللہ کے وزن توحید کو اور اللہ کے علم توحید کو اٹھانا جس کا منصب ہے اسے محمد کہتے ہیں کر دیا جائے اور آل محمد کہتے ہیں محمد کا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے یعنی علم کے وزن کو اٹھا ہے اب ہم کیا کریں حسین نے اللہ محمد نے کبھی حسین کو اٹھا جا ہوا ہے کبھی آلی کو اٹھا جا ہوا محمد وہ جو اللہ کی حلم کو اٹھا ہے اور حسین ہو جو سکینہ کو گناہ ہے آج رکھو معلوم ہو تنی بڑی بڑی دنیا مسائر سنانے والی یعنی علم اس کے روتے ہوئے اختراباس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت رہی ہے بس صرف ان سے دعا لینے کے لیے روایتی جملے نہیں کہہ رہا اور مجھے آئے کا احساس بھی نہیں مجھے انتاظہ بھی نہیں ہے یا سننے والے کم فخروں کے روتے ہیں میں تو صرف وہ روایت سنانا چاہتا ہوں تھا کہ میرے بات سننے والے زاکرین کو جو آپ سنیں اور روئیں تو روتے ہوئے آپ کو احساس ہو کہ جس نے آپ کو دعاوں میں مانگا ہے وہ مادر حسین اپنے بچے کی آزداروں پر کتنی میں گھروانا بڑے پھر صاحب یہ اس لیے نہیں کہ میرے سامنے دو چار آزدار تشریف فرمائے تو میں آپ کو روایت سنانا رہا ہوں اس مطلب ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سرکار کہ گزشتہ سے پیوستہ پرس دوست سال پہلے حشرہ اولہ کی تیاری کے لیے یہ روایت مجھ گونہکار کی گونہکار نمکھوں سے گزری اگر کسی قابل ہو تو اپنی ہائے بلند کر دیجئے گا اس لیے کہ مجلس رکھوانے والے مجلس پڑھوانے والے مجلس سنانے والے ساروں کا ثواب مل کر اس کے ثواب کی برابرین نہیں کرتا جو مجلس میں پہلی ہائے بلند کرتا کاموش رہ گرے گا کہ آج کسی کی ہائے یہ سنکر ہی بلند ہو گئی ہوتی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی مجلس کی پہلی ہائے بلند کرتا تو سیدہ اپنا زخمی چہرہ اس کی طرف کر لیتے ہیں اجراکم علاللہ بس لیے روایت سنانے لگا ہو اور میبر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہو تاکہ میرے بات والے زاکرین کو آپ ایسے سنیں اور سن کے ایسے رونی جیسے رونی کا کم مستمہاتا ہے میری کنگار آنکھوں نے روایت پڑھی ہے کہ جب ازادار فرشیازہ نہیں عرشیازہ پر ویٹھا حسین کو آنسوں سے رو لیتا ہو جو رو چکا ہے دیکھو کتنی کریمہ ہے یہ بی بی اور اس کا یہ قدم عزا خانے کے اندر ہو دوسرا عزا خانے کے باہر ہو تو میں نے سنا ایک کالے برکے میں کہوی بی بی اس عزادار کے پیچھے دورتی ہوئی جاتی ہے اور ہاتھوں کو جھوڑ کر کہتی ہے میں تمہاری شکر گزار اجراکم علالہ اجراکم علالہ تیرہ سفر جس بچی کی آواز جس بچی کی جس بچی کی زمان زندان میں خاموش ہو گئی ہے اجراکم علالہ اس کی مسیبتوں کا سفر جس دن شروع ہو وہ دن ایک سجوی ہجری کا دس بھی مہر کرم باہر میں نے سب حوالے ساری گنجائش پڑھنے والے کے حوالے ہیں بس ایک روایت سنا چاہتا ہوں ہو سکے تو اپنی آنکھوں سے فراد کو بہنے دے دیجئے گا تاکہ وہ جو مالک فراد ہے وہ جس کا آج بھی فراد پر بھی غفظار ہے وہ اپنی بھتیجے کے مسائب سلطہ ہوا آپ کو دیکھ کر آپ سے یہاں سے راضی ہوتے جائے اجازت آئے اور بھی بغیر کسی تمہید کے میں نظر کر رہا ہوں کس بی بی کی غربت کا سفر دس محرم جس دس محرم کے بارے میں زاکرین ایک فقرہ کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے دیکھو یہاں سننے والے اس فقرے کی کیا قیمت دیتے ہیں چوتہ سو سال ہو گئے آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کوفیوں اور شامیوں کی فوج دے دن میں علی کے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا رات میں علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا ہے آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دن میں علی کے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا رات میں علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا ہے جو دن میں ڈرڈر کے علی کے بیٹھوں کو مارتے رہے وہ رات میں بغیر درے کبھی حسین کی بہنوں کو مارتے رہے آجا ربما علی اللہ کبھی حسین کی بچی کو مارتے رہے یہ میرے ہاتھ چھوڑے میں مجھے ماندوں میں یہ کسی سے پتاش نہیں ہوا تھا ایک دن میرے مالا خون کے آنسوں بہا رہے تھے ایک شخص نے پوچھا مولا بہت مارا ہے نا آپ کی بہنے کو آجا ربما علی اللہ مولا طرح میں حوالے کر رہا مولا طرح کے کہتے ہیں رونہ صرف اس بات کا ہے کہ ظالم میری بہن کے کانوں سے خوش ہوا رہی زین کے لے گیا رونہ اس بات کا ہے کہ اسے اتنے تماشیں مارے کہ اس کے کانوں کا گوشت بھی رہ گیا جزاک اللہ جزاک اللہ بس ایک روایت پڑھوں گا آپ کے حوالے کر رہا دسمی مہرم جب سجدے میں سر کٹانے والے نے انہاں سر کٹا دیا اور شام کیا اثار نمودار ہوئے بس آپ بھائی ملن کرتے ہوئے گا ربٹے بچوں دوایت کی فضلیں کہ چونسٹھ بی بیوں میں سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد چونسٹھ بی بیوں میں سے باسٹھ بی بیاں جلے اکوہ خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہوئی گئے اسی سے یا تازہ ہونا تھا کہ سرانی روایت کیا نہیں سرانے اور آپ نے حق ادا کیا باسٹھ بی بیاں آپ کے انداز نہیں ہے میرے پاس لیکن جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ تشریف فرما اشارہ کرتا جاؤں جو بی بی یاد آتی جائے آنکھیں بن کر کے اس نے گریہ کرتا ہے چونسٹھ میں سے باسٹھ بی بیاں راکھ پہ بیٹھے ہوئے جلے ہوئے خیموں کی جہاں کبھی غازین خیمے لگائے تھے اجرہم علی اللہ ایک بی بی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزا ہے اور ایک بی بی ابھی بھی اس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے جہاں کبھی حسین کا خیمہ ہوا کرتا تھا اجرہم علی اللہ اس ماتنی کا دل کی گنہ شروعہ میرا اور میری حبادت قبولیت کی منزل میں وارد ہو گئی ہے گن کے ایک منٹ کے اندر میں ممبر اپنے بہتر زاکر کے حوالے کرنے تھا پس آپ گریہ کرتے چلے دائیں اور میری اور آپ کی نسلوں کی بخشش جو ہے اس کا سمان ہوتا چلاتا ہے ایک بی بی ابھی بھی وہاں ہمارے اردو میں کہتے ہیں ٹک ٹکی وان کر نظر جمعے مقدل کی طرف کھڑی دیکھ رہی ہے جسے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ بی بھی کون ہے بچوں کی اشارے کے لیے کہہ دیتا پیٹا یہ کوئی بی بی ہے جس کے کانوں سے لڑوں گے رہا ہے اجرہم علی اللہ بس آپ میں گوستوں جیسے سننے کے آب دی ہو میں بغیر رو کے آپ کی نظر کرتا ہوں اچانک اور میری بی بی نے ٹھوٹا ہوا نیزے کا حصار کھیجا جیسے یاد آئے وہ تڑپے گا اور بی بی نے تین دفعہ کہا یا حفیظو کہا یا نہیں کہا کہتے ہیں ابھی تیسری آباز دی کہ کھڑے ہٹاپوں کی آبازیں آنا شروع ہو ہمارے اپنے ذاکرین بھی کہتے ہیں کہ بچی نے باپ کو نہیں پہچھا لیا علیہ جیسی بیٹی ہو اور علیہ جیسے باپ کو نہ پہچھا لے ویوایت کے فقر ایک ہے کہ بی بی کو بابا کی زیارت سے بھی پہلے ولایت کی خوشبور آنا شروع ہو گئی ہے بس بہت ہو گئی مسائل جو میں نے سنا رہا ہے بی بی نے آچانک جلال کے حاضر میں بی بیوں کی طرف دیکھے گا اٹھو بی بیوں اٹھو کیوں ابھی تک چلے ہوئے زیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہو اٹھو اور میرے بابا کا استخدال کرو کہ نجد سے علی کا شریف لے آیا ہے آلم میں ضرورت میں بی بیوں نے جب علی کا سنا بسم اللہ تو ایسے دوڑی ہیں دلدل کی طرف جیسے نشیب میں پانی آ جاتا ہے برایت کہتی ہے علی کسی کے سر میں ہاتھ رکھ رہے گا کسی سے تازیت کر رہے گا کسی سے تازیت لے رہے گا بی بیوں نے اپنی پاہیں دلدل کی پاہوں میں ڈال دی گا آجوا کم علاللہ یہی ہے آخری منزل اور ہم علی طرف کے کہتے ہیں زینہ کیا سکینہ مجھ سے نراض ہو گئی آجوا کم علاللہ آخری فقرہ اپنی ہائے بلن کرنا میں حمالے برا کہا کہاں بچی مجھ سے نراض ہو گئی بچی ایسے ہی یہ فقر سنیلہ بچی نے دلدل کی نراض ہونا شروع کیا برایت کا دیئے کہیں مطبع بچی کا بلاتی خات پہ گرے آئے علی سے بات آج دائی ہوا دلدل کی زین کو چھوڑا قریب پڑھ کے بچی کو پلے جیسے لگایا اس سے پہلے کے گلے لگاتے اب محسوس کہنا بچی نے اپنے زخمی ہاتھوں کو اپنے زخمی آنکھوں پہ رکھ کے کہا السلام علیہ یا امیر المومنے نہیں نہیں مجھے توقع زیادہ آئے جیسے کہنا امیر المومنے مولا طڑف کے کہتے بیٹا میں رشدے پہ تمہارا دادا بھی تو لگتا ہوگا یہ مجھے غیروں کی طرح سلام کیوں کر رہی ہو کیا مجھ سے نراض ہو طڑف کے کہتے ہیں نہیں دادا آپ سے کون نراض ہو سکتا ہے بس گزارش شرف اطلی ہے کہ جب اپنی بیٹی نے آواز دے تو لجب چھوڑو کے فوراں دربلا چلے آئے یعنی اس رفعات جب میں چلاتی رہی اس کے ہاتھ میں خنجر تو حسن کی ظلفیں گنجر علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایم قلبی انطلب بسم اللہ محمد اند شریف رکھو ایسان علامہ اختراباس زیدی صاحب ایک لانس مات فرما لو اکیس سفر بس سلسلہ چیلے میں امام حسین علی صلی اللہ اس سے مقام مرادی ہیں سیدہ مدلس سے اضام رکھت دوئے گی جی پڑھنا رہے ہیں زاکر علی بیت سادق حسین شرعزی صاحب اور بحر المسائب زاکر علی بیت علطاف حسین میل سی اور انطلاوہ اور بہترین زاکر پڑھنا رہے ہیں جی بسم اللہ جی ایک منٹ پنجی سفر درباری مل اللہ علامہ صاحب زاکرین اے مرسزہ منقض ہوئے گی جس پڑھنا رہے ہیں زاکر علی بیت علی عمر جویجہ صاحب زاکر علی بیت غلام اسگر بلور صاحب زاکر علی بیت یاسر عزیزہ جنڈوی صاحب اور علامر شیط رابی صاحب اور لہور زاکر سجاد حسین شماری صدی دار غلام اسگر بلور صاحب زاکر محمد والی محمد بیان فرمان کے پنجی سفر درباری مل